گدرد یا انبیاء کا ہے انبیاء بھی سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو علو العظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم ولا دالی جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کی بعد ہدایت کو ترک کر دیں وہ ہے مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں اس کو ترک کر دیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں عطا کی تورا تنجی زبور سیکر و نبی ان میں مغوض کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتداء میں بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور ان کے مہا بین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے کاریخ بن اسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مو موڑا وہ ہے مغزوب علیہ وَلَكْضَالِّينَ اَغْنَاهِ گُمْرَاهُوَئِ یہ لحظ دعات عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاشِ حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص سے جس پر حق ابھی واضح نہیں وہ تلاش میں اس کے لئے بھی دعال کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو دعال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَضَالِّنْ فَهَدًا اور یہ تو صورت الدعاء ہے اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشہ ہے اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحریف ہو جائیں یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر مطلع ہو کر اور حق سے منحریف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ لفظ آئے گا لا تعلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بینا پر وہ نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال دولین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک ہند میں رہنی چاہیے غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے باغوے ہیں گمراہی کی طرف نہیں جائے گی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مصنون بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی مل جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہے ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کے کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارس پریئر ہے اس کے بعد آمین وہ آمین کہتے ہیں وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بہر قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ سلام کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفز کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں میں بات بھی بتا اب نا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف رحمت اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نظری کی سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی ملن دعواز سے کہیں گے اور جن کے نظری کی سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قناعت کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے نظی اللہ تعالیٰ اور اس حدیث نے اس سورت کے مضامین کا دہائت اندہ تجریہ کر گیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو میرے بندے نے مانا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کے تفصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اِسْنَا عَلَيَّ عَبْدِ جب بندہ کہتا ہے الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری مدرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی ایاک نعبد و ایاک نستعی اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھ یہ یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے والے عبدی ماسال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی فَإِذَا قَالَ اور جب بندہ کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَرَضَّانِ لِيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى هَذَا لِعْبْدِي وَلِعْبْدِي مَاسْعَلْ یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اسی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی وضاحت ہے مصبت سرات اللذین آنمتا علیہی اسی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی وضاحت ہے منفید انداز میں غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهُمْ بَلَضَّانِ لِيْنِ یہ سب میرے بندے کے لیے ہیں اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازوں کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے یہ یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈوئی واؤ جو ہے وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا ایا کا نعبد آپ نے شاید یہ ایک سورہ بھی ہو